اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جو وقت بیٹھ رہا ہے انسان اپنی مزاج آخرت کے لیے کھو رہا ہے یعنی اس کو اب آخرت کی تلاش نہیں رہی خاص کر کے انڈیا کے الیکشن سے ثابت ہو رہا کہ انڈیا کے اندر انسان خابل نہیں ہیں مذہب سمجھے کے لیے اور ہندو بی جے پی مسلمانوں کو ڈرارا اوٹنے دالے تو تمہارا برا ہوگا ان کے ساتھ فساد کرے گا ان کو خطل کرے گا ان کو ریپ کرے گا ان کے گھر سے ان کے بچوں کو اور ان کے مدرسوں کو اور ان کے تعلیمی حق کو وہ سب چھن لینا چاہ رہا انڈیا میں الیکشن سے معلوم ہو رہا بی جے پی وان کر رہا مسلمانوں کو چاہے وہ مینا کا گانڈی ہو یا چاہے وہ وہاں کا ایک بی جے پی کا سادو ہے وہ بولتا اگر تم مجھے اوٹنے دالے تو میں تمہیں بدوا دوں گا اور اگر اوٹنے دالے تو ہم تم کو ماریں گے وہ یوگی جو ہے پیسے دے کے ہندوں سے اوٹ خرید رہا نرندر موڈی جو ہے جہلت دکھا کے چوری میں پکڑا گیا ایک بھی پڑا لکھا میں اس الیکشن کے سرمے میں نے دیکھا انڈیا کے ابھی الیکشن چل رہے ہیں جتنوں نے بھی ویڈیو بنایا وہ سب نارٹ سائٹ کے ساؤت والے تم سو رہے ہیں خاص کر کے میں ہیدراباد سے شروع کرتا ہوں ہمارے کرناٹا کا مدراز تمیل نارڈو کرلا اور یہ جو ہے آندھر پردش رائل سیما یہاں سب سو رہے ہیں اور صرف انڈیا کا صرف نارٹ جاگ رہا اور یہاں صرف جو ہے یہی دندناتیں پھر یہی انڈیا سمجھ رہے ہیں اور ایک بھی انگلیش نے بول سکتا میں چالنج دے رہو یہ الیکشن کے وقت آپ ایک بھی ویڈیو نے دیکھیں گے جو انگلیش میں کوئی بولتا ہوا ملا ہو یا انگلیش میں بات کرتا ہوا ملا ہو یا انگلیش میں جو ہے آپ کو جو ہے الیکشن کی پوری رودہ دیتا ہوا ہو اتنی جاہل دندگی یہ مر جائیں گے بغیر جنت کو پہچھانے اس واسطے انسانیاں اوٹ ڈالے گا لیکن خوش ہی نہیں خرید سکے گا خوشحالی نہیں آئے گی کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے ان کی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ ان کو ترخی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ یہ پیچھے جارے انڈیا پیچھے اور جائے گا کیونکہ پاپلیشن بڑھے گا بیروزگاری بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اور پھر اخلاق سے انسان انسانیت سے گر جائے گا اور جہلت بڑھے گی لڑائی جھگڑا بڑھے گا اور ان کو موت چھن کے لے کے جائے گی اور یہ اسلام کو نہیں سمجھ پائیں گے ان کا بہت بڑا دنیا میں نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ چیلنج کیا دیکھو ایک بھی دعویٰ نہیں کر سکتا پچاس ہزار مذہب ہیں دنیا میں خدا کو نہیں بتا سکتے کہ خدا نظر نہیں آنے والا ہے ایک اللہ حق ہے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں ویڈیو بناتا ہوں آٹھ سال سے میں چیلنج دے رہا ہوں اللہ نظر نہیں آتا یہ میرا پروف ہے کہ میں اللہ اس خدا کو رپیزنٹ کر رہا ہوں اس کی رہبری کر رہا ہوں اس کی جو ہے امیر ہوں اس کا جو ہے رہ گزر بتا رہا ہوں اس کا جو ہے منزل مقصود اور منزل آپ کی کامیابیوں کا جو ہے در بتا رہا ہوں اور آپ اس کو نہیں سمجھ پا کے جاہلوں کی طرح جی رہیں انڈیا میں مسلمان بھی ان کو بھی میں جگانا چاہ رہا ہوں اور ان کو تمہارے اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوں خوران تمہارا فائدہ ہے روزہ رکھو کہ تمہارا فائدہ ہے نماز پڑھو کہ تمہارا فائدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کھلے الفاظ میں خوران کو معمولی طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک انپڑھ کو بھی سمجھا سکتا ہوں میرے مسلمان کو کہ خوران تمہارے فائدے کے لیے تمہاری زندگی کے لیے تمہارا جو ہے یہاں کے بعد کا مستقبل ہے فائدہ صرف رمضان توفہ آنے والا ہے یہ شعبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھے اور یہاں آفریکان روزے رکھتے ہیں مسلمان اور میں بھی کل اور جمعہ جمعہ کا روزہ رکھا تو اس طرح سے آگے بھی رکھوں گا انشاءاللہ تو فائدہ میرا ہے کسی اور کا نہیں میرے یہ آواز میرے لیے ہے یہ میری نیکی ہے آپ دیکھو یا نہ دیکھو میرے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے رونے کا سلسلہ آٹھ سال سے واگلہ ہے لیکن میں دوسرے خداوں سے ہندو کے خدا سے کرشن کے خدا سے سردار کے خدا سے بڑا جو ہے پیغام دینے والا اللہ کا میں واحد ہوں اب زمین پر ہوں اور موجود رہے کہ کروں خدا نظر نہیں آتا اور یہ بات ہاں ہے آپ کو سمجھنا ہے میرے مسلمان تم کو سمجھنا ہے ہندو کا نہیں سمجھ میں آئے گا وہ بدھ کے سامنے مر جائے گا وہ بدھ کی طرح مردہ جینا چاہ رہا ہے اللہ خرآن میں کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو لیکن سوچو اب پاکستان میں سونے کے پہاڑے پاکستان میں آئیل نکل رہا پاکستان دولت کا جو ہے دنیا بھی اعتبار سے امیر ترین ملک ہو جائے گا لیکن یہاں کے مسلمانوں کا ایمان چھلیا جائے گا وہ دنیا کی طرف بھاگیں گے زرداری کی طرح نواز شریف کی طرح کیونکہ ہر پیسے والا جو ہے آجیز اور منت اور سماجت سے ان کے ساری سے ندامت سے سر جھکا کر اللہ کے سامنے سرخم کر کے اللہ سے مانگنے والا اللہ کی رضا کو تلاش کنے والا نہیں رہتا اب یہ دولت آئی گی پاکستان میں اور ان سے ایمان چھلیا جائے گا نشانی دے رہا ہوں جیسے عرب کی نشانی ہے دولت آگے ایمان چھلیا گیا اب آپ دیکھیں گے صرف افرہ تفریح ہے وہاں پر صرف جہالت ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ پورے سامنے ہو رہے میری باتیں اللہ حق کر کے دکھا رہا میں آپ کو بتایا پاکستان میں جو ہے پہاڑے ہیں سونے کے وہ حق ہونے والا ہے آئیل ہے وہ دولت آنے والی ہے میں بتایا کہ سلمان کنگ جو ہے گندہ آدمی ہے اس نے جمال کوشی کو مروایا اس کے پورے ویڈیو سامنے آگے اب جو گناہ جو کر رہا وہ سامنے آ جا رہے ویڈیو کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے موڈی چودہ میں جو تھا اب وہ نہیں ہے پورے ویڈیو سامنے آگے کیونکہ اس کے وعدے پورے جھوٹے ہو گئے یہ ٹیکنالوجی ثبوت کر دی رہا کہ انہیں جو دوہزہ چودہ میں واودہ کر رہا تھا اب اس طرح سے ہندو کا خدا کرشن کا خدا نہیں کر سکا گول کرو اس بات کو میں وہ اشارہ دینا چاہ رہا ہوں میں بار بار تم کو اللہ کو پہچھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں دنیا میں ویڈیو بنا کے دیکھو میں موجود ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بتا رہا ہوں گارڈ نظر نہیں آتا اگر وہ ہندو کا خدا گارڈ زمین پہ آیا تھا تو انہیں اپنا ویڈیو نہیں چھوڑ سکا اور نہ تم کو پروف کر سکتا کہ میں خدا ہوں ہندو کے ہزاروں خدا یا کرشن کا میں خدا ہوں عیسیٰ کو جو سمجھتے ہیں بیٹا یا خدا یہ غلط ہے کہ ویڈیو نہیں چھوڑا میں چھوڑ رہا ہوں ویڈیو میں بڑھ جاؤں گا اور پھر تم کو سمجھ میں آئے گی اللہ ہی حق ہے میرے ویڈیو کے ذریعے تیکنالوجی کے ذریعے اب میں تم کو ایک بڑی نشانی دے رہا ہوں اللہ کے ساخت ہے انڈیا کے اندر اللہ تعالی ولی اللہوں کو بھیج کے آج بھی موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کے گلبرگاہ میں تولہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی مزار ہر سال ایک تولہ بڑھتی جس طرح سے فیرون کی باڈی اللہ تعالی زمین پہ چھوڑ دیا اس کی باڈی بھی ہر سال بڑھی ہوتی چک کرو آپ جا کے چک کرو ناپ کے دیکھ لو فیرون کو ناپ کے دیکھ لو ہمارے کرامت تو دین حمد اللہ علیہ تولہ ان کا نام ہے تولہ ہمارے خاجہ بندے نواز نے رکھا ان کا نام ہے ان کے پاس ایک واقعہ ہوا ان کا مرید جو تھا ہندو وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ ہمارے والی اللہ جب تولہ رحمت اللہ علیہ اس کو گوش لانے کے لیے بھیجے تو ہندو نے اس کو پکڑ کے کہا تو برہمن ہے اور تو گوش لے جارہا تو فوراں اس نے اپنے جو ہے جن کی خدمت کر رہا تھا تولہ رحمت اللہ علیہ کی آئے ہائے میں یہاں پر پکار اٹھا کہ میرے کو مدد چاہیے آپ کی یہ میں گوش لے جارہا ہوں اور میں برہمن ہوں اور یہ لوگ مجھے دیکھ لیے تو وہاں آواز آئی ہمارے تولہ رحمت اللہ علیہ نے آواز دیا تین خدم پیچھے ہٹو اور پھر اس کو بتا دو تمہارے بیگ میں کیا ہے تھیلی میں کیا ہے تمہارے بٹی میں کیا ہے وہ بٹی جب اس نے بتایا وہ برہمن خدمت کرنے والا تو اس میں پھول آئے نظر گلاب کے وہ خود تاجب کرنے لگا اور وہ جو ہندو اس کے خلاف تھے گوش سمجھ کے اس کو مانا چاہ رہے تھے برہمن کے جو ہے گرو کو تو پھول دیکھ لیے اس کے بعد میں وہ گیا اپنے مرشد کے پاس چالیس سال خدمت کیا تولہ رحمت اللہ علیہ کی اور اس کے بعد میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا یہی بات گلبرگا کے خاجہ بندے نواز کرنے بھی سیم سٹوری آپ کے پاس بھی ایک مرید ہے ہندو جو مسلمان ہو گیا اس کی خبر ہے وہاں پر اب وہ ولی اللہ جیسا ہے اور یہ تولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی خادری نام کا ہے ان کا پہلے رانہ پرتاب کچھ اس طرح کا تھا تو وہ بھی مسلمان نام خادری رحمت اللہ علیہ جیسا ہے ان کی بھی مزہ رہے تو جہاں کہیں بھی انڈیا میں مسلمان بادشاہوں کے پاس یا مسلمانوں کے پاس جو ہندو کام کرتے تھے ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اس کی بڑی نشانی ولی اللہوں کی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ولی اللہوں کی درگائیں جب انڈیا میں ہیں تو ان کو آنکھ سے چشمتید گواہ کے طور پہ ہندو کرامت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اللہ کا دین اسلام خبر کر لیتے تھے ہندو آنکھوں دیکھا حال دیکھتے تھے یقین ہو جاتا تھا کہ اتنی بڑی کرامت کر کے یہ ولی اللہ ہیں دکھا رہے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اس واسطے اسلام خبر کر لیے وہ خبریں ان کے بازو ہے ولی اللہوں کے ساتھ ساتھ نشانی وٹنس ہے اس واسطے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو ولی اللہوں کی درگاؤں کے پاس ہندووں کو جو مسلمان ہونے کے بعد میں ان کی نشانی کے ساتھ نامہ بھی لکھے ہوئے پہلے یہ نام تھا تو بعد میں یہ مسلمان ہوگئے اور جو ہے ان کی یہ تاریخ ہے ایک اللہ تعالی یہاں پر پیغمبروں کے علاوہ ولی اللہوں کو بھیج کر اللہ کا دین انڈیا میں دیا ایک دوسری طرف انڈونیشہ اور ملیشہ میں صحابہ کو بھیج کر اللہ تعالی وہاں کے بدیزم کو ہندویزم کو ختم کرا اسلام کی اچھی کار کرتگی اچھے نیک عامال حسن و اخلاق سارا کچھ ہمارے اللہ کے رضی اللہ عنہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے چار جا کے اسلام میں داخل کرائے تھے یہ ایک نشانی ہے انڈونیشہ اور ملیشہ کی ایک نشانی ہے انڈیا کی جو ولی اللہوں کی ایک نشانی ہے صحابہ کی جو نیک عامال کر کے دکھا ہے انڈونیشہ اور ملیشہ میں اس طرح کی ہندو کرنے نہیں ملے گی اس طرح کی کرشن کے پاس نہیں ملے گی یہ جیتا جاگتا جو موجزہ جیتا جاگتا جو ہے آج بھی کرامت ہے ہمارے طولہ رحمت اللہ علیہ کی خبر بڑھتے رہی تھی ہر سال ان کا جو مزار کا دھانچہ ہے وہ بڑا ہے اونچہ ہوتے جا رہا یہی بات فیرون کے باڈی کی یہ جو دنیا میں ہے پڑیوی اللہ تعالیٰ اس کی بھی باڈی کو لمبی کر رہا نشانی درو اور ہندو آپ دیکھیں گے درنیش بھگوان فیل ہو گیا انٹی رامارو فیل ہو گیا ہمارے آندھر پردیش کا ایکٹر اس کی بائی پر دیکھو فیل ہو گیا انہیں آخری وقت میں نہ ہندوی زمان تھا نہ بدھی زمان تھا آج نندر موڈی مو کے بل گیرا اب سب سے بڑی نشانی میں تم کو بتا رہا ہوں بابری مسجد کے جتنے دشمن تھے جیسے ہلکی اڈوانی مرلی منور جوشی اللہ نے ان سے بھی بدلہ لے لیا اس سے پہلے میں بابری مسجد کے کئی عذابات بتا چکا ہوں لیکن یہ خاص بتا رہا ہوں بی جے پی جو حصہ لیا تھا بابری مسجد شہید کرنے کے وقت میں پی وی نرسی ماروک ساتھ کانگریز شیف سنا اور جو آر ایس ایس اور یہ بی جے پی مل کر جو دھانچہ گیرا دیا تھا شہید کر دیا تھا بابری مسجد کا اس میں مرلی منور جوشی اڈوانی کو بھی اللہ آخر میں بدلہ لے لیا پہچاننا ہے اللہ کو پہچانو صرف تمہارا فائدہ میرا نہیں تم میرے ویڈیو کو وائرل مت کرو تم میرے ویڈیو کو شیئر مت کرو تم میرے ویڈیو تام سب مت کرو میرے گزردی نہیں ہے میرے پاس جنت ہے میں جنت کی جو ہے جو ذرہ بھی جو ہے غلطی سے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے اتنا لڑت ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں میرے کو کوئی خوشی نہیں ہوتی تم میرے ویڈیو دیکھو یا نہ دیکھو تمہارا فائدہ یہ بتانے کے لیے ویڈیو بنا رو ہے اللہ کو پہچانا روزے رکھ لو آرہا رمضان ہے اللہ کو پہچانا یہ ماں میں سب سے زیادہ شابان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے رہے تم بھی رہو اور بابری مسجد کے پورے عذابات میں بتاتے جاؤں گا انشاءاللہ اور میرے کو ملیں گے انشاءاللہ کرید رہوں میں ابھی